اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة البقرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم خیر میں سے جو بھی کھرچ کرو سو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہیں بخاری کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال بڑا سرسبز اور شیری ہیں تو اس مسلمان کا مال کتنا اچھا ہے جس میں سے وہ مسکین یتیم اور مسافر کو دیتا ہے اس حدیث کا اگر آپ ابتدائی حصہ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال بڑا سرسبز اور شیری ہیں یعنی اس مال کی محبت انسان کے دل میں اتنی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا پھر فرمایا اس مسلمان کا مال کتنا اچھا ہے جس میں مسکین یتیم اور مسافر کا بھی حق ہے یعنی وہ ان کو بھی دیتا ہے ان سے بھی اپنے مال کو شیئر کرتا ہے ان سے بھی دیتا ہے